ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواغت ہے آپ کا میرے چینل در ٹریلر میں آج میں آپ کو ایک سیریل کلر کے بدلے کی وہ خوفناک کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کامپ اٹھے گی یہ بدلے کی کہانی اتنی حیرت انگیز ہے کہ جب یہ سیریل کلر پکڑا گیا تب لوگوں کے پیروتلے زمین سرگ گئی اور جس وجہ سے اس نے یہ قتل کیے اس پر بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا تو آخر کون تھا یہ سیریل کلر اس نے کیوں اور کیسے ان مرڈرز کو انجام دیا اور کیسے یہ پولس کے ہاتھ لگا یہ اپنے آپ میں بہت حیرت انگیز اور خوفناک ہے یہ کہانی یورپ کے چھوٹے سے شہر کسیو کی جہاں پیسٹ سال کی زیوانہ ٹیملکوس کا رہا کرتی تھی زیوانہ آس پاس کی گھروں میں صاف صفائی کا کام کر کے اپنا گزر بزر کرتی تھی اور چونکہ اس دن اس نے اپنے کام سے چھٹی لے رکھی تھی اسی لئے اس دن اس نے اپنا پورا دن اپنے گھر میں ہی گزارا اور شام ہوتے 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 اپنے بیٹے کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے 7 مئی سن 2008 کو اب زیوانہ کو اپنے بیٹے کا انتظار کرتے ہوئے شام ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر کی کھڑکیاں کھولتی ہے اور کچن میں کھانا بنانے کے لئے چلی جاتی ہے ابھی وہ کھانا بنانا شروع ہی کرتی ہے کہ تب ہی اس کے فون کی گھنٹی بچتی ہے زیوانہ جیسے ہی فون اٹھاتی ہے فون کے دوسری طرف اس کی فرنڈ گھبرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ریڈیو پر نیوز سن رہی ہے جس کے جواب میں زیوانہ کہتی ہے کہ وہ نیوز نہیں سن رہی ہے مگر ساتھی ساتھ یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا زیوانہ کی فرنڈ اسے بتاتی ہے کہ ریڈیو پر ایک بہت بڑے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس میں اس کا بیٹا زوران بھی بری طرح زخمی ہو گیا ہے اور اسے ہسپیٹل بھیج دیا گیا ہے زیوانہ جو گھر پر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی یہ سنتے ہی اس کے پیرو تلے زمین سرک جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے برطن وہیں پھیکتی ہے اور روتے ہوئے دروازہ کھول کر ہسپیٹل کی طرف بھاگتی ہے زیوانہ جیسے ہی چلاتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے پڑوسی کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ زیوانہ کو روتا چلاتا دیکھ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا زیوانہ بھاگتے بھاگتے اسے بتاتی ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا بیٹا بہت زخمی ہو گیا ہے اور وہ ہسپیٹل جا رہی ہے اور محض کچھ دیر میں زیوانہ ایک مول پر مرتی ہے اور اس پڑوسی کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے چونکہ زیوانہ کے پاس کوئی کار نہیں تھی اس لئے وہ جلدی جلدی میں بھاگتے ہوئے ہسپیٹل کی طرف نکل جاتی ہے زیوانہ کے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد اسی پڑوسی کے گھر کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے جس نے زیوانہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا دروازے پر دستک سن کر وہ پڑوسی جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس کے سامنے زیوانہ کا بیٹا زوران کھڑا تھا وہی بیٹا جس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر زیوانہ ہسپیٹل بھاگی تھی زوران کے پورے بدن پر ایک بھی خروچ کا نشان نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ پڑوسی زوران سے کچھ پوچھتا زوران خود اس پڑوسی سے سوال کرتا ہے کہ کیا اس نے اس کی ماں کھو دیکھا ہے کیونکہ وہ گھر میں نہیں ہیں اور وہ لوگ ساٹھ ڈینر کرنے والے تھے اور ایسا کبھی نہیں ہوا ہے یہ سنتے ہی وہ پڑوسی زوران کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور اسے یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور تب ہی وہ پڑوسی زوران سے سوال کرتا ہے کیا اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے جواب میں زوران کہتا ہے کہ اس کا کوئی کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے اب اس پڑوسی کی کشمکش اور پریشانی بڑھنے لگتی ہے اور وہ زوران کو گھر کے اندر لے جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کی ماں نے اسے زوران کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور وہ روتے چلاتے ہوئے ہسپیٹل کی طرف بھاگی ہے یہ سنتے ہی زوران حیرت اور کشمکش میں پڑ جاتا ہے اور وہ فوراں ہسپیٹل فون لگا کر اپنی ماں کے بارے میں پتا کرتا ہے جہاں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اس ہسپیٹل میں پہنچی ہی نہیں ہسپیٹل سٹاف زوران کو یہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے اس روڈ ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا تو ضرور ہے مگر اس ایکسیڈنٹ میں گھائل کسی بھی وکٹم کو اس ہسپیٹل میں نہیں لیا گیا اب زوران کو اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخری ایکسیڈنٹ کا کیا معاملہ ہے اور اس کی ماں کہاں چلی گئی اور اب تک کیوں نہیں لوٹی پوری رات انتظار کرنے کے بعد بھی جب زوران کی ماں نہیں لوٹتی تو وہ پولیس ٹیشن میں جا کر اپنی ماں کی مسنگ ریپورٹ لکھا دیتا ہے اب زوران کو پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھا کر بھی نو دن بیچ چکے تھے اور پولیس کے ہاتھ بھی اب تک کوئی سراغ نہیں لگا تھا اور اسی دوران ایک چھپن سال کا ریپورٹر جس کا نام تھا ولادو تنسکی جو زوران کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا اس کے فون پر ایک کال آتا ہے چونکہ ولادو تنسکی ایک ریپورٹر تھا اور اسی لئے پولیس اکثر اسے کرائم ریپورٹ کرنے کے لئے موقع واردات پر بلاتی تھی اور اس دن فون کال پر بھی پولیس آفیسر اسے یہی بتاتا ہے کہ انہیں زیوانہ کی باڈی ملی ہے اور وہ مر چکی ہے پولیس آفیسر نے ولادو تنسکی کو زیوانہ کی باڈی کا جو ہولیا بتایا اسے سن کر تنسکی کی روح کاپ اٹھی کیونکہ اس کے گلے کو بہت زور سے دبایا گیا تھا اور اس کے پورے بدن پر مارپیٹ کے نشان تھے پھیک دیا گیا وہ پولیس آفیسر ولادو تنسکی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ زیوانہ کی گلے سے ایک چین ہاتھ سے گھڑی اور اس کے پرس میں سے کچھ پیسے برامد ہوئے ہیں جس کا صاف مطلب تھا کہ یہ مرڈر پیسوں کے لئے نہیں کیا گیا تھا پولیس نے جب زیوانہ کی زندگی کو ٹٹولنا شروع کیا تب انہیں پتا چلا کہ وہ ایک بہت معمولی سی غریب عورت تھی جو لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کر کے اپنا گھر چلاتی تھی اور اسی وجہ سے یہ سوال بار بار پولیس کو پریشان کر رہا تھا کہ آخر اتنی غریب عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے جس نے اسے اتنی بے رحمی سے مار دیا بہرحال ولادو تنسکی اس ساری انفورمیشن ایک پیپر پر لکھتا ہے اور فون رکھ دیتا ہے چونکہ ولادو زیوانہ کو جانتا تھا مگر اس کے مرڈر کی خبر سننے کے بعد اسے بجائے حیرانی کے کچھ شک ہونے لگتا ہے بلادو کو لگنے لگتا ہے کہ اس مرڈر کے بارے میں کچھ تو عجیب سا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیوانہ ایک غریب عورت ہو جس کا کوئی دشمن نہ ہو مگر کیا پتہ اصلیت میں وہ ایک ایسی زندگی جی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ ماری گئی ہو یا اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے اس کا مرڈر ہو گیا بلادو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ زیوانوں کو بس ایسا ہی مار دیا گیا اور اس نے بار بار زیوانہ سے جڑے عجیب و غریب خیال آ رہے تھے بلادو کے بارے میں بات بہت مشہور تھی کہ وہ ایک نیڈر جرنلسٹ ہے جو کسی بھی خبر کی تیہ تک جاتا ہے اور وہ خبر صحیح نکلنے پر بینہ کسی سے درے اس خبر کو چھاپ دیتا ہے بلادو نے اپنی اسی نیڈرتہ کی وجہ سے کرپشن اور پاور کا غلط استعمال کرنے والے پولیٹیشنز اور پولیس آفیسرز کو بھی ایکسپوس کیا تھا جس کی وجہ سے بلادو کو اپنے تیس سال کے کریئر میں کئی بار جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا بلادو یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ زیوانہ مرڈر کیس میں بھی کئی ایسے نام سامنے آ سکتے ہیں جنہیں ایکسپوس کرنے پر اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیہ تک جائے گا اور سچائی کو باہر نکالے گا محض کچھ دیر میں بلادو ایک پین اور پیپر لیتا ہے اور اپنے گھر سے کچھ منٹوں کی دوری پر زیوانہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اس کے بیٹے زوران سے ہوتی ہے زوران بلادو کو گھر کے اندر لے جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتانا شروع کرتا ہے کہ کیسے اپنے گھر پہنچنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کی وہاں گھر سے گائب ہے اور اپنے پڑوسی سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اسے دیکھنے ہسپٹل گئی ہے جبکہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں زوران جو جو بلادو کو بتاتا جا رہا تھا وہ اسے ایک پیپر میں نوٹ کرتا جا رہا تھا اور ساتھی ساتھ بلادو اسے بیچ بیچ میں کچھ سوال بھی پوچھ رہا تھا اس باتچیت کے ختم ہوتے ہوتے بلادو کو پاس پاس کے کئی اور لوگوں سے پوچھتاج کرتا ہے اور اپنی پوری سٹوری تیار کر زیوانہ کے مڈر کے تین دن بعد یعنی انیس ماہ کو اکبار میں چھاپ دیتا ہے اس خبر کو ولادوں نے ایک بہتی ڈرہ دینے والی ہیڈلائن کے ساتھ چھاپا تھا جس میں لکھا تھا کہ کسہوں میں ایک سیریل کلر آ چکا ہے اس خبر میں ولادوں نے لکھا تھا کہ زیوانہ وہ پہلی عورت نہیں ہے جس کا کسے وہ میں مڈر ہوا ہے بلکہ زیوانہ سے پہلے دو اور عورتوں کا مڈر ہو چکا ہے اور یہ تینوں مڈر آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں زیوانہ سے پہلے جن دو عورتوں کا مڈر ہوا وہ بھی گھرگر جا کر صفائی کا کام کرتی تھی اور کافی گریب تھی اور ولادوں اس تھیوری پر تب پہنچا جب زوران اسے اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا کہ وہ کیسی دیکھتی تھی اور کیا کیا کام کرتی تھی اور تب سے ہی ولادوں کے دماغ میں ان دو عورتوں کی تصویریں گھومنے لگتی ہیں جن کی زندگی بلکل ولادوں کی ماں سے ملتی جلتی تھی اور ان کا بھی مڈر ہوا تھا زیوانہ سے پہلے جن دو عورتوں کا مڈر ہوا ان میں سے ایک کا نام تھا مطرہ سمجانوسکا جس کی عمر 64 سال تھی اور جس کا مڈر سن 2005 میں ہوا تھا اور دوسری عورت کا نام تھا لوبیسا لکوسکا جس کی عمر 56 سال تھی اور جس کا مڈر سن 2007 میں ہوا تھا ولادوں کی اس خبر سے پورے کسے جوہوں میں سیریل کلر کے نام سے حلچل مج گئی اور ساتھی ساتھ ولادوں نے اس خبر میں پولیس کی کمیاں اور خامیوں پر بھی سوال اٹھائے ولادوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے سن 2005 اور 2007 میں ہوا ان مڈرز کی جانت صحیح سے نہیں کی ہے اور جن لوگوں کو پولیس نے ان مڈرز کے الزام میں گرفتار کیا ہے وہ سبھی بے قصور تھے پولیس جیسے ہی ولادوں کی چھاپی ہوئی خبر پڑتی ہے وہ ولادوں سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے سیدھا پورے پولیس ڈپارٹمنٹ پر الزام لگایا تھا حالانکہ پولیس کو اس خبر میں اس کیس کے بارے میں اور ڈیٹیلز جاننے کو ملتی ہیں جو ولادوں نے کئی لوگوں سے پوچھتاچ کرنے کے بعد اپنی خبر میں چھاپی تھی اور انہی ڈیٹیلز کی بنا پر پولیس کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان مڈرز کے پیچھے کوئی سیریل کلر ہے اب پولیس ولادوں کی اسی خبر کی بنا پر اپنی تحقیقات کو ایک نئے سیرے سے شروع کرتی ہے اور ان تینوں مڈرز کو لنگ کر کے اس سیریل کلر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اس انویسٹیگیشن کے دوران ولادوں کو ایک بات بہت عجیب لگتی ہے اور وہ بات یہ تھی کہ پولیس لگتار اس پر نظر رکھ رہی تھی اور اس کا پیچھا کر رہی تھی اب وہ جہاں بھی اپنی ریپورٹنگ کرنے یا لوگوں سے پوچھتاچ کرنے جاتا وہ پولیس کو ہر بار اپنے آس پاس دیکھتا بھی ہو جائے اس نے اپنی صحیح ریپورٹنگ کری ہے اور وہ آگے بھی کرتا رہے گا اب زیوانہ کو مرے پورے دو ہفتے بیچ چکے تھے اور پولیس کی تحقیقات بھی کئی لوگوں سے ہوتے ہوئے محض تین لوگوں پر آ کر رک گئی اور پولیس کو لگنے لگتا ہے کہ اب قاتل کبھی بھی ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے ادھر پولیس بھی لگاتار ولادوں کا پیچھا کر رہی تھی اور چونکہ پولیس اس پورے کیس کو بہت کاموشی سے سول کرنے میں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کیس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے تھے اور تب لگ بگ ایک مہینے بعد 20 جون کو ولادوں کے نیوز پیپر آفس میں بیٹھے ایڈیٹر کے فون کی گھنٹی بچتی ہے فون کے دوسری طرف پولیس آفسر تھا جو ایڈیٹر سے کہتا ہے کہ وہ لوگ سیریل کلر کیس میں قاتل کو گرفتار کرنے والے ہیں اور اتنی بات چیت کرنے کے بعد پولیس آفسر یہ کال ڈسکنیک کر دیتا ہے ادھر ایڈیٹر بھی فون رکھتے ہی ولادوں کو فون ملاتا ہے تاکہ وہ اس گرفتارے کی خبر کے بارے میں اسے بتا سکے مگر ولادوں فون نہیں اٹھاتا ایڈیٹر کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ولادوں نے اس کا فون نہ اٹھایا ہو اور ساتھی ساتھ ایڈیٹر یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ اس پولیس والے نے ولادوں کی جگہ اسے کیوں فون کیا جبکہ ولادوں نے اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کر یہ خبر چھاپی ہے اور صحیح معنی میں پولیس کو ولادوں کو ہی کال کرنا چاہیے اس کیس سے جڑی کسی بھی خبر کے بارے میں ایڈیٹر لگتار ولادوں کو کال کرتا رہا مگر ولادوں فون نہیں اٹھاتا تب ایڈیٹر کو لگنے لگتا ہے کہ شاید ولادوں کسی انٹرویو میں بیزی ہوگا یا اسے اس گرفتاری کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور وہ پہلے ہی کرائیم سین پر پہنچ چکا ہوگا اسی لئے وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے ادھر پولیس کسی ووں میں ایک دو منزلہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے یہ گھر چاروں طرف سے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور کھڑکیا بھی پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور جب پولیس کو لگنے لگتا ہے کہ انہوں نے پورے گھر کو صحیح سے گھیر لیا ہے تب ان کے آفیسر کی ایک ٹیم اندر جاتی ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے کہتی ہے کہ اندر جو بھی ہے وہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جائے کچھ دیر کے لئے وہاں بلکل خاموشی چھا جاتی ہے اور تب پولیس کو اندر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے یہ آواز سنتے ہی پولیس اپنی بندوقوں کے ساتھ ایلٹ ہو جاتی ہے اور تب دھیرے سے وہ دروازہ کھلتا ہے دروازہ کھلتے ہی جو شخص باہر آتا ہے اس کے چہرے پر کئی سوالیاں نشان تھے اور پولیس اسے فوراں گرفتار کر لیتی ہے محض کچھ دیر بعد نیوز پیپر آفیس میں ایڈیٹر کے فون پر پھر سے کال آتا ہے اور اس بار بھی فون کی دوسری طرف وہی پولیس آفیسر تھا جس نے پہلے بھی ایڈیٹر کو کال کیا تھا وہ پولیس آفیسر ایڈیٹر کو بتاتا ہے کہ انہوں نے سیریل کلر کو گرفتار کر لیا ہے ایڈیٹر کوئی اور نہیں بلکہ خود ولادو ہی تھا جس نے اس پورے کیس کی خبر اکبار میں چھاپی تھی ولادو جو باہر سے دیکھنے میں بہت شان دیکھتا تھا اور اپنے کام میں مگن رہتا تھا مگر اس کے اندر اپنی ماں کو لے کر صرف گصہ اور نفرت تھی سن 2002 میں اپنی ماں کے مرنے کے بعد ولادو کے سر پر ایک جنون سوار ہوا اور وہ جنون یہ تھا کہ وہ اپنی مری ہوئی ماں سے بدلہ لے گا مگر بدلہ لینے کا جو طریقہ اس نے اپنایا وہ بہت ہی خوفناک اور دردناک تھا ولادو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کا قتل کرے گا جو لگ بگ اس کی ماں کی عمر کی ہوں اور اس کی ماں سے ملتی جلتی ہوں چونکہ ولادو کی ماں بھی ایک گریب عورت تھی جو گھر گر جا کر صفائی کا کام کرتی تھی اور اسی لئے ولادو ان عورتوں کو اپنا نشانہ بنانے لگا جو بوڑی گریب اور صاف صفائی کا کام کرتی ہوں ولادو نے جن تین عورتوں کو اپنا نشانہ بنایا وہ سبھی ولادو کی ماں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور ولادو نے اسی جان پہچان کا فائدہ اٹھا کر ان کا بھروسہ جیتا اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ولادو نے اس پوری انویسٹیگیشن کے دوران بس جھوٹ ہی پھیلائے تھا تاکہ وہ پولس کا دھیان بٹا سکے مثال کے طور پر اس نے پولس کو یہ بتایا تھا کہ ایک شخص نے زیوانوں کو آخری بار دو آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا جو کہ پوری طرح جھوٹ تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ زوران کے ایکسیڈنٹ کی جھوٹی خبر بھی ریڈیو پر ولادو نے ہی چلوائی تھی جس کی وجہ سے زیوانہ روتے چلاتے ہوئے اپنے گھر سے بھاگی تھی اور آخر کار ماری گئی چونکہ ولادو اس ریڈیو سٹیشن میں پہلے کام کر چکا تھا اس لیے جب اس نے جھوٹے روڈ ایکسیڈنٹ کی خبر ریڈیو سٹیشن کو دی تب انہوں نے بینا اس خبر کی جانچ پرتال کیے یہ خبر ریڈیو سٹیشن پر چلا دی یہ جھوٹی خبر ریڈیو پر چلوانا ولادو کا ایک جال تھا جس سے وہ زیوانہ کا مردر کر سکے ولادو کے پکڑے جانے کی پیچھے کی وجہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تھی جو اس نے اپنی خبر میں چھاپی تھی جس کے بارے میں پولیس نے پبلک اور پریس کو کچھ نہیں بتایا تھا پولیس کو ولادو پر شک پہلے سے ہی تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کے بارے میں وہ کیسے جانتا ہے جیسا کہ ولادو نے اپنی خبر میں چھاپا تھا کہ جن تین عورتوں کا قتل ہوا ان کے گلے کو ٹیلی فون وائر سے گھوٹا گیا ہے اور یہ ٹیلی فون وائر موقع واردات پر بھی برامد ہوئے ہیں یہ وہ ڈیٹیلز تھی جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب پولیس نے یہ خبر پڑھی اور کچھ پولیس والے ولادو کے پیچھے لگا دیئے جو اس پر نظر رکھتے جہاں ولادو کو یہ لگ رہا تھا کہ پولیس والے اسے درانے دھمکانے کے لئے اس کا پیچھا کر رہے ہیں مگر اصلیت میں وہ ولادو پر شک کی بنا پر نظر رکھ رہے تھے پولیس نے جب زیوانہ کی ڈیٹ باڈی پر ملے ڈی ای نے کو ولادو کے ڈی ای نے سے میچ کیا تو وہ آپس میں میچ ہو گئے اور اسی بنا پر پولیس نے ولادو کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گرفتار کرتے ہی پولیس اس پر زیوانہ اور دو عورتوں کے مڈر کا چارج لگا کر اس پر کیس درج کر لیتی ہے گرفتاری کے محض تین دن بعد ہی ولادو جیل میں مرا ہوا پایا گیا ولادو کا سر ایک پانی کی بالٹی میں ڈوبا ہوا تھا اور سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ ولادو کے سیل میں جو اور تین کہہ دی تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ولادو کی موت کے بعد پولیس اس تھیوری پر پہنچتی ہے کہ اس نے سویسائٹ کر لیا ہے اور اس کیس کو بند کر دیا گیا یہ تھی کہانی اس شاتر سیریل کلر کی جس نے بڑی بے رہمی سے ان سبھی مردرز کو انجام دیا مگر پولیس کا دھیان بڑکانے میں وہ ایسی بے وکوفی کر بیٹھا جس کی وجہ سے وہ خود پکڑا گیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں